عزیز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبات آج ہم علامہ شبلی نومانی کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کریں گے علامہ شبلی کی حالات زندگی ان کے عدب کارنامی ان کی تصانیف کے بارے میں اس کے پہلے کہ میں مختصران علامہ شبلی کا تعرف آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ مولانا شبلی کے پیدائش جو تھی سن 1857 آزمگڑ زلہ بندول کے مقام پر ہوئی محمد شبلی ان کا نام تھا اور امام ابو حنیفہ کے نسبت سے انہوں نے آگے نومانی لگانا شروع کیا علامہ شبلی ابتداء میں اردو میں تخلص تصنیم اور پارسی میں شبلی اور غزل میں نومانی لگاتے تھے یعنی علامہ شبلی جو ہے وہ تین تخلص رکھنے والے عدیب بھی ہیں شاعر بھی ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ علامہ شبلی نومانی زلہ آزمگڑ یکم جون سن 1857 زلہ آزمگڑ بندول دیرہ پور یہ ان کی جائے پیدائش ہیں اور اتفاق سے جائے وفاج یہ ہے وہ بھی آزمگڑ سن 1914 ہے علامہ شبلی کے والد کا نام جو تھا وہ شیخ حبیب اللہ تھا جیسا کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ شبلی آزمگڑ کے خوشحال گھرانے کے فرد ہیں شروع میں انہوں نے شروع میں انہوں نے مولوی شکر اللہ سے تحصیل علم کرتے رہے اس کے بار میں مولوی محمد فاروق چڑیہ کوٹی سے انہوں نے عربی پڑھی اور اسی کے ساتھ مولانا ارشاد خسین سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی عزیز طالبات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اونچی آلہ تعلیم کے لیے وہ لقنو اور لاہور وغیرہ کئی جگہوں کا سفر کیا اور پہترین استادوں کی تعلیم و تربیت و صحبت سے استفادہ کیا انیس برس کی عمر میں حجاج کا سفر کیا اور مدینہ منورہ کے کتب کھانے سے فیض اٹھایا تعلیم کے بعد میں تعلیم کے بعد گھر والوں نے زمینداری کا کام سپرد کیا لیکن آپ اس کو نہ دبھا سکیں اس کے بعد وقالت کی تیاری شروع کی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شبلی کے والد محترم جو تھے شیخ حبیب اللہ اپنے وقت کے بہترین وقیل تھے اور انہوں نے شبلی کو بھی علیل بی پاس کروایا اور امتحان پاس کرنے کے بعد چند روز آزم گڑھ میں برقالت کی لیکن اس میں بھی ان کی طبیعت نہیں لگی اور جلد ہی اس کو چھوڑ کر سرکاری ملازمت میں امین دیوانی مقرر ہوئے کچھ دنوں بعد اسے بھی چھوڑ دیا اور اس کے بعد علمہ شبلی جو ہیں انہوں نے آزم گڑھ سے علی گڑھ کی طرف اپنے رخت سفر کو ماندھا یہاں پر شبلی جو ہیں جس وقت علی گڑھ پہنچتے ہیں اس وقت یہ اپنے چھوٹے بھائی مہنڈی حسن کو سن 1881 میں ان کے داخلے کے لیے وہ علی گڑھ پہنچتے ہیں اور اسی علی گڑھ میں ان کی ملاقات جو ہوتی ہے وہ سرسید احمد خان سے ہوتی ہے اور سرسید احمد خان نے 1882 میں شبلی کو علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ فارسی میں انہوں نے ایزہ پروفیسر کے ان کا تقرر کیا علی گڑھ میں سرسید نے شبلی کے اندر قومی جوش کو بھارا اور محمد حسین آزاد کی کتاب نے ان کے اندر اسلامی حمیت بھر دی یہ دو چیزیں اسی ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ شبلی نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کو آگے اور بھارنے کے لیے دو لوگوں نے بہت اہم رول ادا کیا نمبر ون جیسا کہ میں نے کہا تھا بانی علی گڑھ سرسید نے جب شبلی کے اندر ان کے قومی جوش کو ریکھا ان کے جذبے کو ان کے مطالعے کو ریکھا اسی طریقے سے محمد حسین آزاد کی کتاب نے ان کے اندر اسلامی حمیت بھر دی اور یہی وجہ ہے کہ شبلی نے لکھنا لکھنا مطلب ان کے لکھنے کا کام وہ یہی سے شروع ہوتا ہے عزیز طالبات شبلی جو ہیں وہ اپنے وقت کے اگر کھوڑی سی توجہ دیتی تو یقینا شبلی شاعری میں بھی بہت ہی کمال دکھاتی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علمہ شبلی جو ہیں فارسی عربی دونوں زبانوں کو جانتے تھے لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شبلی جو ہے وہ مشرقیت کے دلدہ تھے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علمہ شبلی نومانی جو ہیں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو عدب میں سوانے نگاری کے معارف سوانے نگاری کے موجود جو ہیں وہ جب علتہ خسین حالی کہلاتے ہیں تو اردو عدب میں تاریخ اور تاریخ کے لحاظ بحیثیت معارف کے اردو عدب میں شبلی جو ہیں تاریخ نگاری کے موجود کہلاتے ہیں یہاں پر انہوں نے شبلی کو جو عزازات ملے تھے تو شبلی کو شمش العلمہ کا خطاب دیا گیا اسی کے ساتھ عدبی و علمی خدمات کے سلسلے میں ریاست حیدراباد سے انہیں تین سو روپے کا ماہانہ وظیفہ ملتا رہا اور اتنا ہی نہیں ترکی کے سلطان نے شبلی کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تمغہ مجیدی سے انہیں نوازہ تھا تمغہ مجیدی سے نوازہ تھا اور اس طریقے سے انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شبلی بحیثیت شائر بھی ہیں تنقید نگار بھی ہیں موررح بھی ہیں اور سوانی نگار بھی ہیں اور یہاں تک کہ ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے جو شیر العجم کہلاتی ہے شیر العجم یہ کتاب جو ہے فارس شائری سے متعلق ہے اور تقریباً اس کی پانچ جلدیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئی اور چار جلدیں جو تھی وہ جس وقت شبلی بقید خیات تھے ان کی زندگی میں شیر العجم کی چار جلدیں جو ہیں وہ سامنے آئی اور آخری جلد جو تھی پانچویں شبلی کی وفات کے چار سال کے بعد یعنی سن اٹھارہ انیس سو اٹھارہ میں شائع ہوئی اس میں شائری کے اصول و زوابی جو ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں یہ بھی یاد رکھئے کہ تنقید کی تاریخ میں شیر العجم اس کا اہم مقام ہے شبلی اپنے زمانے کے صاحب و رائے ناقت تھے تحقیق و تلاش شبلی کا مجاز تھا انہوں نے جو کچھ پڑھا جو انہوں نے جو کچھ لکھا بڑی چھان بین کے بعد لکھا لیکن جو خصوصیت ان کے رسالے کے دوسرے مصنفین سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کا دلکش درز تحریر ہے ان کا دلکش درز تحریر ہے اور اسی طریقے سے شبلی کا خیال ہے کہ مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں شاعری کا کمال یہ اس میں ہے کہ مضمون کن لفظوں میں ادا کیا جائے اور بندش کیسی ہو علامہ شبلی نومانی کے نزدیک شاعری جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے ایک تو ان کی شاعری میں ان کی شاعری میں مہقات اور تخیل جو ہیں یہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اسی طریقے سے شبلی مہقات کے لیے مشاہدات اور مطالعہ کائنات کو لازمی جانتے ہیں شبلی نے تخیل کو شبلی نے تخیل کو نئی نئی ایجاد کرنے والی قوت سے تعبیر کیا ہے شبلی تشبیح و استعارات کو شاعری کے لیے بہت ضروری خیال کرتے ہیں شبلی کے تنکیلی خیالات خالی کے خیالات کی ضد ہیں اس کے پہلے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علامہ شبلی شعر میں الفاظ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جبکہ خالی اپنے شعر میں مانی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں شبلی شعر میں مینہ قاری کے قائل ہیں جبکہ خالی شاعری میں سادگی کے قائل ہیں شبلی شاعری کو خطابت سے مختلف برکر خیال کرتے ہیں شبلی کا خیال جیسا کہ میں نے کہا تھا اور اس میں بھی لکھا ہے کہ شبلی کا خیال ہے کہ مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں لیکن لیکن کمال یہ ہے کہ مضمون کن لفظوں میں ادا کیا جائے اور اس کی بندش کیسی ہونا چاہیے یہ شبلی کا کمال تھا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شاعری کے یہ دو چیزوں کا نام لیا ہے نمبر ون محرقات اور دوسرا تخیل عزیز طالبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ شبلی کی تصانیف جو ہیں وہ اس کی فہرست جو ہے وہ کافی لمبی ہے کافی بڑی ہے اور اس کے بعد آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ علامہ شبلی جو ہیں جب ان کے اندر مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب کی وجہ سے اسلامی خمیت جا گئے تو انہی دونوں نے المامون سیرت النومان لکھی اور اس کے بعد مصر الروم کی سیاحت پر گئے اور اسی دوران الفاروق کے لیے وہ مواجمہ کیا لیکن سرسید کے انتقال کے بعد یعنی اٹھارہ سو اٹھانوی میں شبلی علی گرھ سے مصطفی ہو کر آزم گرھ چلے گئے جلدہ ہی سید علی بلگرامی نے انہیں حیدراباد بلا کر نظامت علم کا احدہ دلوایا یہاں پر انہوں نے سوانے رومی، الغزالی، معاظنے، انیس و دبیر اور علم الكتاب وغیرہ کئی تصانیف لکھی ہیں یہاں پر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ المامون جو ہے یہ کتاب اس کی اشعات سب سے پہلے سن اٹھارہ سو ستاسی میں ہوئی تھی اور دوسرے مرتبہ اس کتاب کی اشعات جو تھی وہ اٹھارہ سو نواسی میں ہوئی تھی المامون اس میں مامون الرشید کی زندگی اور اہد سلطنت کے خالات بیان ہوئے ہیں اس پر ان کے اترازات کا جواب بھی ہے جو مسٹر پامر نے اپنی تصنیف فارن رشید میں کیے تھے یہاں پر المامون کو تاریخ بنی الاباس کا نچوڑ کہا ہے کیونکہ اس کی پہلی اشعات سن اٹھارہ سو ستاسی میں سرسید کی فہمائش پر ہوئی تھی اور شبلی نے پہلے ایڈیشن پر نظر ثانی کی اور سرسید نے اٹھارہ سو نواسی میں اپنے مقدمے کے ساتھ اسے دوبارہ شائع کیا مطلب یہ کتاب جو ہے دو حصوں پر مشتمل ہے جیسا کہ پہلا حصہ مامون الرشید کی زندگی خاندانی پس منظر حالات اور دوسرا حصہ اہد سلطنت کے حالات اور شبلی نے اس کتاب کو سرسید کی فہمائش پر لکھا تھا اب ہم دیکھتے ہیں سیرت نومان یہ سیرت نومان یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی سوانی عمری کہلاتی ہے اس تصنیف کا پہلا حصہ جو ہے وہ اٹھارہ سو نواسی میں تو دوسرا حصہ اٹھارہ سو نوود میں لکھا اور یہ کتاب جو تھی اٹھارہ سو اکانوی میں شائع ہوئی تھی اس کتاب میں ابو حنیفہ کے حالات زندگی تعلیم درس فقہ تدریس اور مسئلے اور مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے اسی طریقے سے ان کی بہترین کتاب جس کے بارے میں مولانا شبلی خود فرماتے ہیں کہ میری تمام تصانیف میں سب سے اہم میری پسندیدہ تصانیف میرے تمام تصانیف میں سب سے پسندیدہ تصنیف جو ہے وہ الفاروق ہے الفاروق حضرت عمر فاروق کی سوانی سوانی حضرت عمر فاروق کی سوانی ہے یہ کتاب جو ہے یہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہیں پہلے حصہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبل از اسلام زندگی حالات قبائل اور سماج اور ان کے سرداری کے بارے میں تمام باتوں کا تذکرہ کیا ہے تو دوسرے حصے میں اسلام قبول کرنے کے بعد امور سلطنت فتوحات اور انتظامی امور پر کافی اچھے انداز میں سہرحاصل گفتگو کی گئی ہے اسی کے ساتھ شبلی کی دیگر تصانیف میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ الغزالی یہ شبلی کی وہ تصنیف ہے جو حیدراباد میں الغزالی شبلی کی یہ تصنیف ہے جو حیدراباد دقن کے قیام کے دوران لکھی گئی تھی اور اگست سر انیس سو دو میں کانپور سے پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی اس کے بعد علم الکلام یہ تصنیف شبلی نے انیس سو تیس میں شائع کی تھی مولانا روم یہ کتاب سوانے مولانا روم یہ تصنیف یہ جلال الدین رومی کی سوانے عمری ہے جو انیس سو چھے میں شائع ہوئی تھی اس کے بعد کتاب آتی ہے اموازنہ انیس و دبیر اس میں شبلی نے انیس و دبیر کا تقابلی مطالعہ کیا ہے اور یہ کتاب پہلی مرتبہ انیس سو سات میں شائع ہوئی تھی موازنہ انیس و دبیر سے اردن عدب میں تقابلی عدب کی بنیا کی ابتداء ہوئی ہے موازنہ انیس و دبیر میں بلاغت کی ججزیات کے زمنے میں چودہ مثالیں دی گئی ہے اسی طریقے سے سیرت النبی یہ کتاب پہلی اس کتاب کی پہلی جلد شبلی نے مکمل کی تھی دوسری پر کام کرنا شروع کیا تھا کہ شبلی کا انتقال ہو گیا اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبلی کے شاگیر سید سلمان ندوی نے خود شبلی کی فرمائش اور وسیعت پر مکمل کیا تھا اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ شیر الاجم جس کا تذکرہ میں نے بالکل اقتداء میں ہی کیا تھا اسی طریقے سے شبلی نے سفر نامہ شبلی نے سفر نامہ روم و مصر و شام اٹھارہ سو ترانوے میں لکھنا شروع کیا اور سفر نامہ اٹھارہ سو چورانوے میں پہلی بار شاہ ہو گیا شبلی اس سفر کے لئے اٹھارہ سو بیانوں میں لکھ لیتے ہیں اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مقالات شبلی مقالات شبلی یہ شبلی کے مقالات کا مجموعہ ہے کا مجموعہ ہے یہ آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے کلیات اردو دیوان شبلی شیری مجموعیں دست گل بوے گل برگ گل وغیرہ مقاتب شبلی جو ہے یہ دو جلدوں پر مشتمل ہیں خطوط کے مجموعیں ہیں سلمان ندوی نے مرتب کر کے اسے شائع کیا تھا مرتب کر کے اسے شائع کیا تھا جو انہوں نے اتیہ بیغم فیضی اور زہرہ بیغم کے نام لکھے تھے اس مجموعے کو محمد امین زبیری نے زبیری اور سید محمد یوسف قیسر نے مرتب کر کے شائع کیا تھا اس کے بعد ان کی اگلی کتاب یہ خطوط شبلی بنام آزاد اس مجموعے کو سید محمد حسنین نے مرتب کر کے سن انیس سو اٹھاسی میں شائع کیا تھا اسی کے ساتھ باقیات شبلی ایک کتاب ہے جس میں مقالات شبلی کی جلد خشتم ان باقیات پر مشتمل ہیں جو مقالات کی سات جلدوں میں شامل نہ ہو سکے تھے مشتاق حسین نے مزید تلاس جستجو کے بعد باقیات شبلی کے نام سے ایک مجموعہ اور مرتب کیا تھا جو انیس سو پہنسٹھ میں شائع ہوا تھا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ شبلی نومانی کی نظم ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ سوانے نگار بھی ہیں معارف بھی ہیں اور شائعر بھی ہیں اور تنقید نگار بھی ہیں تو آپ کی شبلی کے اہم نظموں میں صبح امید خواتین عرب شہر آشوب شہر آشوب اسلام عدل جہانگیر مساوات اسلام ہم کشتغان وغیرہ شامل ہیں شبلی نے نظم صبح امید اٹھارہ سو چوریاسے میں لکھی تھی جو اٹھارہ سو پچاسی میں شائع ہوئی تھی عزیز طالبات یہاں میں کچھ باتیں آپ کو یہ بتا دوں کہ علامہ شبلی نومانی جو ہیں جنہوں نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں تاریخ نویسی میں ان کا انداز ہے متعنت اور سنجیدی کے علاوہ لطیف بیان رکھتے ہیں وہ تاریخ معارف کو ایک تدلال پر رکھتے ہیں جو کچھ لکھتے ہیں بڑی تحقیق اور کاوش کا نتجہ ہے جو انہوں نے ہمیشہ مقربی اصولوں کو پیش نظر رکھا ہے اہل یورپ تنقید کے معاملے میں شبلی اہل یورپ کے تنقیدی طریقوں کو اپنایا اور اردو ادب میں ایک نئی شہرہ قائم کی معازنہ انیس و دبیر معازنہ انیس و دبیر جو ہے معازنہ انیس و دبیر اور شیر الاجم ان کے دو شہکار ہیں شبلی کو اردو میں ایک اور مقبول اور کامیاب صاحب طرز کا درجہ حاصل ہے ان کی عبارت میں ان کی تحریروں میں ایک قسم کی طلب ہے ان کی نصر میں سنائے و بدائے اور ہی ہیں وہ علوم مشرقی کو مغربی کی روشنی میں دیکھتے ہیں ان کی نصر سادگی کے ساتھ پرکاری بھی ہے شبلی نے عدب کی خالص عدب خوبصورتی پر زور دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عدب کا اپنا خسن ہوتا ہے ان کی تحریر پڑھ کر عدب کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے عزیز طالبہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ علامہ شبلی بیت وقت جو ہیں وہ کئی اصناف سخن پر جو ہیں وہ انہوں نے تباہ آزمائی کی ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ شبلی ایک ہماگیر شخصیت کا نام ہے جسے ہم مختصر یا یوں کہو کہ ہم اسے آسانی کے ساتھ پڑھنا اور اس کو سمجھنا جو ہے اس کے لئے کافی وقت درکار ہے جیسا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے مسلمانوں کی فلا کے لئے مسلمانوں کی فلا کے لئے انیس سو چار میں نگت العلمان لخنو قائم کیا تھا اور دس سال تک اس کی خدمت کرتے رہے حاسدوں سے بدل ہو کر واپس آزم گل چڑے گئے اور وہاں انہوں نے فردار المصنفین قائم کیا اور آج یہ ادارہ علم و مذہب کی کتابیں شائع کرتا ہے عزیز تالبات اس کے بعد ہم ذرا تفصیل کے سارشبلی کی سوانی ہی کتابوں کے بارے میں ملتے ہیں بہت بہت شکریہ تینک تینک ویری مچ